بڑی زبردست قسم کی انٹرنیشنل جو ہے وہ سمیٹ ہوئی ہے کانفرنس ہوئی ہے ادھر ابو دبی میں اور پوری دنیا وہاں پہ آئی ہوئی تھی آلموسٹ سوائے چائنیز کے اور امریکنز نے بھی کوئی تنی لمبی شاوری لیفش نہیں کروائی پاکستان اور بھارت جو ہے وہ بھی ان کی لیڈرشپ بھی وہاں گئی ہوئی تھی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹیڈ کنٹری ہیں اور اس سلسلے میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن بیسی جو اسلامباد میں اس نے کچھ سیونٹی سیون ملین ڈالر کی پروجیکٹ دیا ہے پاکستان کو گرین انیسیٹیو کے نام سے اور ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے افیکٹیڈ ہیں تو ہمیں پیسے دیں کہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے that is not interested in جو ویس کی کلائیمٹ منی میں I was reading this in the foreign policy یہ جو developing countries ہیں وہ اس ساری کی ساری یہ جو COP 28 اور یہ جو climate discussion ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کرزیں ماف کریں تاکہ ہم transition کریں کہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہم floods آ رہے ہیں کہیں سمجھ رہے ہیں کہ this is the right time کہ ہم global financial institutions کو اور western world سے incentive لے سکیں how do you see پاکستان کیا کر رہے ہیں اس میں اور انڈیا کا اس کے جو approach ہے وہ کیا ہے اور حاصل طور پر پاکستان نے کیا idea کو دیا ہے COP 28 Abu Dhabi میں do you have an idea اچھا آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ آپ نے بیسیکلی بات کی ہے climate finance کی تو climate finance جو ہے وہ ایک بہت اس وقت اصل topic climate finance کا ہے کچھ سال کچھ عرصہ سال پہلے جب یہ climate کیونکہ basically theory کیا ہے theory یہ ہے کہ جی جو developed countries ہیں جو west میں ہیں اور انہوں نے ترقی کی ترقی جب کی تو at the cost of speaker جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو غریب اور south کے جو لوگ ہیں مطبع global south جس کو اب آج کل کہا جا رہا ہے underdeveloped developing countries ہیں جی وہ بہت effect ہوئی ہیں اور اگر پاکستان کا پی آپ دیکھیں تو پاکستان کا کہتے ہیں کہ بہت ہی less than one percent ہاتھ ہے یہ ساری جو جو اس میں ایکٹیوٹیز ہیں جس نے climate change کو effect کیا یہاں green house gases میں جو ہے نا وہ changes جردو بدل لے کر آئے تو basically ایک طرف تو ایک ایک hero ہے جس نے اپنے آپ کو modernize کیا اپنے آپ کو develop کیا اور ظاہری سے بات ہے جو اصل development ہوئی وہ at the back of technology دیکھیں اس طرح کی technology تو نہیں تھی نا وہ steam engine تھے پھر اس کے بعد fuel based economy آئی اور fuel based economy ابھی بھی ہم چل رہی ہے coal based economy بھی آئی تھی جو اتنا عرصہ چلتی رہی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جا کر ہماری atmosphere میں accumulate ہوتی گئی ہوتی گئی ہے یہ ایک آج کا phenomenon نہیں ہے دو سو تین سو سال اس کو لگے ہیں لیکن ویس چونکہ بہت ساری چیزوں کو بڑی جلدی سے وہ بھانپ لیتا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں کس wrong direction پہ جا رہی ہیں right direction پہ جا رہی ہیں تو انہوں نے 19th century 20th century کے beginning میں ہی جو ہے نا وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی اس کے اوپر بہت ساری local level پہ آپ سمجھ لیں regional level پہ آپ سمجھ لیں یورپ میں جو ہے وہ conferences ہوتی رہتی تھی کہ یہ changes جو ہے نا وہ climate میں آ رہے ہیں having said that خیر یہ جو یہ جو phenomenon ہے نا یہ یہ جو climate change کے اوپر جو united nation نے پھر اپنی ایک framework بنایا تھا united nation framework of climate change and convention کا جس کے انڈر پھر یہ conference of parties جو ہیں وہ 193 probably countries ہیں جو اس کی member ہیں جو پھر ہر سال ملتی بھی ہیں اور ان کا basically agenda یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر پیش کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پورے سال میں جو ہم نے decide کیا تھا کیا ہم نے وہ وہ nationally determined جو contributions ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنی بتانی ہوتی ہے اور یہ over the year چلے گا یہ سارا سلسلہ یہ کوئی ایک دو دن میں تو خیر یہ ایک پورا broad framework بتاتے ہیں نا کہ دنیا کہاں لے کے جائے گی policies کیا ہیں سائنس داروں نے کیا پتا کیا ہے اور لوگ اور ہمیں کرنا کیا ہے لیکن جو climate finance ہے basically وہ ایک بہت important factor ہے اس سارے میں اس کے اوپر ایک باربوراس کی جو prime minister ہے میاں موٹلے اس نے بہت کام کیا ہے اس نے ایک concept generate کیا تھا اس نے کہا تھا دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کی landing organization international landing organization financial organizations ان کو ایک تو restructuring کی ضرورت ہے ایک میں آپ کو بعد یہ بتاتی چلوں کہ جتنا climate finance ہے نا یہ کوئی fund میں نہیں دیا جاتا نام fund ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں یہ پیسے پہ ایک قرائے پہ پیسہ ملتے ہیں to be very very vernacular languages کر رہی ہوں اس کے اوپر بھی آپ کو interest دینا پڑتا ہے اگر پاکستان کو کوئی کہیں سے پیسہ مل رہا ہے united nation تو خیر نہیں لیکن کوئی landing agencies سے ہوتی ہیں وہ پیسہ دیتی ہیں تو اس کے اوپر ایک ایک آپ کو mark up ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے it's not free fund کہ آپ کو ہنڈرڈ بلین انہوں نے ریو میں اصل میں یہ climate finance کا paris agreement میں ہی شروع ہوا تھا وہاں paris agreement میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے جو climate کا جو carbon کا جو concentration ہے 1.5 پہ رکھنی ہے دو سے نیچے نیچے رکھنی ہے وہاں سے پھر یہ generate ہوتا 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 ہوا کہ یہ پیسہ چاہیے پیسہ کتنا چاہیے 1 billion ڈالر 100 billion ڈالر آج تک 100 billion ڈالر نہ generate ہوا ہے نہ آج تک 100 billion ڈالر disperse ہوا ہے اور یہ ox firm کی report کی findings ہے کہ جتنا بھی پیسہ disperse ہوتا بھی ہے وہ دائیں بائیں لگ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ملک ممالک کیا کرتے ہیں خالی پاکستان نہیں ہے بہت سارے ممالک ہیں وہ کرتے کیا fudging کر کے اور سارا زیادہ تر پیسہ بھی کہ ox firm نے تو یہ establish کیا تھا کہ سارا زیادہ تر پیسہ seminars میں conferences میں policy بنانے میں administrative cost میں چلا جاتا ہے تو real جو problem ہے اس کو جو ہے نا address کرنے پہ پیسہ نہیں لگتا تو اصل challenge یہ ہی ہے ابھی آپ نے پیچھے دنوں جب پیریس میں ایک conference ہوئی تھی international finance کی اوپر ہوئی تھی climate finance کی اوپر ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب گئے تھے لیکن وہ شہباز شریف صاحب وہاں یہ نہیں کرنے گئے تھے کہ بھئی ہمیں کوئی پیسے ویسے مل جائے وہ تو ملنے گئے تھے IMF کی جو chief تھی کیونکہ پاکستان کو قرضہ اس کے بعد ہی ملنا شروع ہوا تھا IMF کی طرف سے our motive was that but حالانکہ ہمارے یہاں سے obviously climate کے لوگ گئے بھی تھے تو وہ جو وہ اچھا وہ in collaboration ہوئی تھی وہ macron جو France کے ہے وہ ان کی اور Mia Motley ان دونوں نے مل کے وہ conference جو ہے وہ وہاں پیریس میں کی تھی اور اس کا مقصد یہی تھا restructuring of international lending organization کہ وہ اب جو پیسہ دیکھیں دو طرح سے پھستے ہیں جو developing countries ہوتی ہیں ایک تو ان کے پر ویسے قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ خالی پاکستان کی problem نہیں جتنی developing country ہے African دیکھ لیں ہم تو خیر انہی میں اب شمار ہوتا ہے ایک وہاں پھر اس کے بعد serious issue یہی ہے کہ ان کا کیاوہ ہم بھوہت رہے ہیں ہمارے ہاں climate کے crisis آتے ہیں اب ہم نے دو ہزار بھی بائیس میں دیکھا کس طرح تباہی پاکستان میں آئی تھی اور بہت ساری جگہوں پہ آتی ہے تو وہاں سے بھی جو ہمیں پیسہ ملتا ہے اس کے اوپر بھی interest ہوتا ہے تو وہ پھر جتنی بھی developing countries ہوتی ان کے system structure آپ کو پتا ہے ہمیں بھی جانتے ہیں کہ اتنے نہ transparent ہوتے ہیں نہ accountability کا وہاں کو اتنا مسئلہ بتا بھی اتنا ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ again وہ پیسہ جو ہے وہ مطلب عمومن پاکستان جیسے ملک میں for instance ہم اگر hypotheticalی لے لیں کہ جی بہت اچھا ملک بھی ہے کوئی corruption نہیں ہے پیسہ باہر ہے اب وہ ایک 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 pressure ہے کہ جی اس کا interest بھی دینا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جو development projects ہوتے ہیں وہ تو سارے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ climate change is not a development project climate change ایک الگ category ہے اس کو development میں نہیں آپ لے کر آ سکتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہاں جو کام ہونے ہیں وہ development کے پھر کہیں نہ کہیں وہ developing countries جو ہیں ان کو damage ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے conferences کی ہیں ابھی بھی دیکھیں اب وہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ pledge ہو گیا ہے سب سے زیادہ pledge میرا خیال ہے UAE نے ہوت کیا ہے اس کے بعد بہت سارے ملکوں نے کہا ہے ہم اتنا دے دیں گے انجیوز بھی وہاں گئی ہوئی ہیں پھر بہت سارے non state states سارے ایکٹرز گئے ہوئے ہیں سب نے pledge کر دیا ہے امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اتنے پیسے دے رہیں گے لیکن the actual challenge is کہ whether that money will flow out of the pockets of the developed countries اور اگر وہ flow ہوتا بھی ہے تو whether they will make ensure کہ وہ developing countries جو ہیں وہ اس کو وہیں لگا رہی ہیں جہاں وہ لگنا چاہیے میڈم بھارت کہتا ہے کہ ہم دو زار ستر تک جو ہے وہ ایک clean energy میں complete shift کر جائیں گے پاکستان کی جو leadership ہے کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کبھی کیوں کہ last year جب پرسوں floods پرسوں کہہ رہا ہوں سال دو سال پہلے جب floods آئے تھے تو آپ کوئی یاد ہوگا کہ بلاول بٹو زرداری پوری دنیا میں جا جاتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیسے دے پیسے دے ہمارے لوگ ہیں تو زیادہ تر ہم جو پیسے لیتے ہیں وہ تو infrastructure بنانے میں گھر بنانے میں لے لیتے ہیں تاکہ ہماری سیاسی جماعتیں election لڑ سکیں اور کہیں جناب کے پہلے پیسے ہم لیتے تھے اور چکر میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں ایسے پیسے لے لو تاکہ لوگوں کو گھر بنا دو اور اس کے vote لے لو question یہ ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم دوزار ستر میں complete جو ہے وہ net zero mission پہ چلے جائیں گے ہم جو ہے وہ بات مانگ رہے ہیں پیسے کی یہ policy بھی difference کیوں ہوا بھارت اور پاکستان کی دیکھیں اتنا obvious اس کا جواب ہے دیکھیں سیری بات ہے انڈیا جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے انڈیا کا technology میں بھی انڈیا نے جو ہے نا وہ جھنڈے گاڑے ہوئے کوئی شک نہیں ہے اگر ہم regional بات کریں تو دیکھیں ہم انڈیا کو discuss کریں گے as within the region اچھا اب بہت ساری چیزوں پہ انڈیا کے initiatives I don't مجھے کوئی اس میں اتنا وہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اگر انڈیا اسی طرح سے جس طرح سے انڈیا کام کر رہے دیکھیں ساری بات ہے technology کی اور آپ کی آپ کی intention کی اور آپ کی leadership کی انڈیا کا جو سب سے positive point ہے وہ اس کی leadership ہے whether we and on electoral system کتنا strong ہے and they have whether we ان کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے بہت سارے مسائل ان کے ہاں democracy کو لے کر ہو سکتے ہیں لیکن as relative to us ان کی democracy پھر بھی inclusive ہے we know وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں and they میں نے پاس ابھی کوئی اس طرح کے figures نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا کام اس پہ کر لیا ہے لیکن I'm sure انہوں نے مجھے اتنا سے ضرور پتا ہے کہ solar energy کو harness کرنے کے لیے اور بہت سارے areas میں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو probably ان کا اگر یہ target ہے تو nobody even if they cannot reach zero they might even even if they reached 80% or you know that would be a great achievement as far as India is concerned اور جہاں تک ہمارا بات ہے ہم نے جو ایک policy بنائی ہوئی ہے ہم نے کہا تھا کہ جی we are saying کہ جی ہم 20% جو ہے مطلب 925 billion جو ہمارا نیا psdp ہوگا in year 23 24 وہ ہم green economy پہ invest کریں گے یہ ہم نے ایک policy بنائی ہوئے جو ہم لے کر گئے ہیں وہاں اس کے اچھا اب دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ initiative ہم یہ پیسہ ہمیں کہاں سے آئے گا again یہ پیسہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں باہر سے آئے گا problem پاکستان اور انڈیا کی جو basic ہے نا دیکھیں وہ ہم کہہ دیں وہ وہ indigenous پیسہ create کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی economy جو ہے وہ which is not debt economy ہماری problem یہ ہے کہ ہماری debt economy ہے ہم کس طرح سے ہم کہہ بھی دیں یا اسی report میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم by 2030 ہم اتنی گاڑیوں کو جو ہے وہ electric vehicle بنا دیں گے اتنا یہ کر لیں گے you know this is not going to happen because ہم پیسہ کہاں سے آئے گا ہمارے پاس ہماری economy جو ہے unfortunately ہم پیسہ generate ہی نہیں کر رہے ہم اپنی ملک کو چلانے کے لیے پیسہ generate نہیں کر رہے ہم اپنی government کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ generate نہیں کر رہے تو how can you or i can even consider کہ ہم اتنے بڑے program کے لیے ہمارے پاس پیسہ جو indogenous ہم create کریں گے تو india has a has an edge but they can also claim and i don't have any doubt کہ probably india نے کہہ دیا کہ we don't need your money because دیکھیں جب آپ پیسہ باہر سے لیتے ہیں کمر تو اس کے ساتھ کچھ strings بھی ہوتی ہیں اور ہر پیسے میں strings ہوتی ہیں اور کئی دفعہ جب یہ multilateral company landing agencies پیسہ دیتی ہیں تو وہ بہت ساری اپنی باتیں منواتی بھی ہیں انڈیا is on a position where it can you know dictate کہ بھئی ہم نے بات ماننی ہے یا نہیں ماننی you know they are on a very different pitch at right at the moment so پاکستان کا ہمیں تو apparently نظر ہی نہیں آرہا بہت ساری چیزیں ہمارے اتنی screwed up ہوئی ہیں مطلب ویسے ہی ہمارے بجٹ کے لحاظ سے بلکہ روز ریپورٹس آتی ہیں کہ ہمارا جو پیس ٹی پی ہے development وہ بجٹ جو ہے وہ ہم we are not using it intelligently or we are not using it judiciously and we are not fair in its allocation وہ ہم یہی کرتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ نکال کے کبھی ادھر لگا دیا کبھی ادھر لگا دیا کبھی اس ٹی پہ لگا دیا تو that's a big constraint you know پاکستانی لحاظ سے بلکہ صحیح کہہ رہی ہیں یہ تو میڈم وہ ادھر ہمارے وزیراعظم بچارے کو بھی بڑا ٹرول کیا گیا کہ وہ بچارے کو بچھلی لائن پر کھڑا کر دیا کسی نے تو کہا جھنڈوں کو پیچھے کھڑا کر دیا ہے کسی نے کچھ کہا تو یہ because of non-seriousness ہماری climate policies کی وجہ سے environmental جو ہماری awareness کی وجہ سے یا کہ ویسے ہی انہوں نے سمجھا کہ یہ تو خیرہ اپنے ہی ہیں یہ سائیڈ پہ بھی یہ تو ہوسٹی ہے کہیں لوگ کہتے ہیں تو اسی تو کاردے بندے ہو نہیں نہیں یہ تو یہ تو being apologist ہے نا this is being apologist کے ہاں جی ٹھیک ہے نہیں ایسی بات نہیں یہ بات سیدھی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کو بہت ڈیمج کیا ہمارا image بہت خراب ہو گیا our internationally ہمیں لوگ serious نہیں لیتے ہمیں لوگ as a responsible country نہیں لیتے کس ملک کو responsible country لیں گے جہاں آپ ہر تین سال کے بعد ایک پورا organized orchestrate کر کے ایک پوری چلتی ہوئی حکومتوں کو آپ گرا دیتے ہیں حکومتوں کو آپ چلنے نہیں دیتے روز آپ کی آپ کس سڑکیں جو ہیں وہ دنگا مشتی کا ایک وہ ایک منظر پیش کرتی ہیں تو ایسی ملک کو جہاں کا policy consistency نہیں ہے policy کے اندر ایک policy بناتے ہیں دوسری آتی دوسری آتی دوسری بناتے ہیں investors جو ہے وہ آپ کا یہاں سے بھاگ زندہ بھاگ وہ اب تو website بھی بن گئی ہے تو آپ کے اپنے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں اتنی despondency ہے اتنا depression ہے ہمیں واقعی ہمیں کوئی serious نہیں لیتا یہ ہمیں بڑا ایک اس کے اوپر اور یہ دیکھیں پیچھے کھڑا ہونا میں اگر سمجھتی ہوں وہاں اور بھی ممالک ہوں گے ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کون کون پیچھے کھڑا تھا اب اگر دیکھیں ہمارا نا ایک میں بھی کرتی ہوں یہ بہت زیادہ کمر ہم اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ بار بار ملاتے ہیں لیکن اب میں آپ کو سچ بتاؤں ہمارا انڈیا کے ساتھ ہم شاید اس لیے ملا رہے ہوتے ہیں کہ subconsciously unconsciously ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو ان کا حصہ تھے نہیں تو میڈم انڈیا کی پر کیپٹا انکم دو ہزارہ ہماری پندرہ سو چودہ سو ہے کیا فرق ہے نہیں چلی ان کی پر کیپٹا انکم کو آپ چھوڑ دیں اگر دو ہزار بھی کبھی آپ ان کے لوگوں سے بات کریں وہ اتنی انرجائز ہوتے ہیں ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھیگ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں میں ان کا بہت میڈیا فالو کرتی ہوں آپ کبھی ان کو وہاں یہ اس طرح کا نہیں ہے آپ دیکھیں وہ they don't talk against their government like we do because we are left with this option that's not a sign of a healthy democracy if you are not talking against the government everything is right یہ تو سعودی راکتر ہوتا ہوگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے see I'm not here to defend India لیکن میں basically human development کی انگل سے بات کر رہی ہوں کہ وہاں اگر per capita income کم ہے بھی لیکن ان کے لوگوں کے اندر شہور جا کر آپ دیکھیں if you talk to Indian people you know وہاں اب ہم دیکھ جو چیزیں دیکھیں ہم نے میڈیا میں دیکھی ہیں یا جو ان کے reports آتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں بہت زیادہ غربت ہے ابھی بھی بہت زیادہ غربت ہے ان کے littering وہاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے گند وہاں بھی بہت زیادہ سڑکوں پر بچتا ہے pollution وہاں بھی اب ساری smoke ڈیلی اور لاہور ایک ہی جیسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں یہ issues نہیں ہیں لیکن دیکھیں depend بات ساری ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی education کیا وہاں اتنی education پر وہ لوگ میرا خیال ہے پان سے چھے فیصد پیسہ جو ہے جی ڈی پی وہ education کے اوپر لگاتے ہیں جی ڈی پی کا اگر اگر right figures ہیں تو شاید اس سے health sector ان کا کیا ہماری طرح کا ہے کہ health sector people don't have to worry about all the وہاں اور بھی ایسے بھی شہر ہیں جہاں گندہ پانی ہے لوگ stunting لیکن ابھی آپ نے شاید یہ جو نہیں ابھی جو world bank کے جو chief نے اب اپنی ایک report unveil کی ہے اس میں آپ ویل کی ہے وہ کیا ہے کہ جی پاکستان میں 35% stunting کے cases ہیں وہ کہہ رہے خدا کے لیے control کریں آپ کے بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں ابھی KP میں آج کل ایک polio کا case سامنے آیا ہے تو دیکھیں قوم میں صرف یہ ایک angle نہیں ہوتا کہ جی per capita income is one indicator there are many indicators let's see کہ وہاں education کی penetration کتنی ہے health کی penetration کتنی ہے local government system کتنا strong ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا ہمارے ہر وقت ہم نے celebrity بنائے ہوئے کیونکہ ہمارا local system تو ہے ہی نہیں میں مجھے تو problem ہونی چاہیے کہ میری اگر گلی میں کوئی مسئلہ ہے یا میرے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے counselor کے پاس جاؤں پہلے counselor نہیں بات سنتا تو میں اس کے بعد کسی اور کے chairman میں ان کے پاس جاؤں وغیرہ وغیرہ یہ system ہی ہم نے بننے نہیں دیا اب ایک اور کوشش ہو رہی ہے اب مکم کو لے کر آ کر پتہ نہیں وہ ہم کیا تیر مار لیں گے اس میں یہ ایسا ایڈ ہاک ابھی ابھی آپ نے جو ایس ڈی پی آئی میں conference ہوئی تھی اور وہ columbia university کے professor آئے تھے انہوں نے دیکھیں بلکل clear cut کا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ یہ جو ایس آئی ایف سی کا جو نیا formula آیا ہے جو investment آپ لے کر آ رہے ہیں it is unsustainable کیونکہ یہ ad hoc basis کے اوپر آپ لوگ کر رہے ہیں only a few people will be will get benefit out of it انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ جو آپ کی policies ہیں جو آپ کے پہلے programs ہیں اب پہلے ہم کہتے تھے دس سال کہتے رہے ہیں جی سی پیک جو ہے وہ game changer ہے اب ہم کہتے ہیں جی ایس آئی ایف سی game changer ہے اس طرح تو دنیا نہیں چلتی نا تو پھر ہمیں پیچھے ہی کھڑا کریں گے کہ جائیں بھئی آپ پیچھے ہی کھڑے ہوں تو کوئی ہمیں ہاتھ پکڑ کے آگے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ مودی نہیں کہا ہوگا آپ نے ڈیپلومیسی ہی ہماری ڈیپلومیسی ہے ہی کیا یہ ڈیفلیکٹ ایک اور چیز کرتی ہے کہ ہماری international ڈیپلومیسی کے ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ تو money making وہ کر کے آ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے یہ سارا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا یہ سارے لے آئی زون جو ہیں یہ وہاں کی ambassies جو ہیں وہ create کرتی ہیں وہ تو اب ہر ambassie میں ایک trade department بھی ہوتا ہے ایک press department بھی ہوتا ہے ایک business department بھی ہوتا ہے ایک army کا foreign forces کا arm forces کا department بھی ہوتا ہے لیکن وہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ کر اس لیے نہیں رہے دیکھیں ہم ہم نے میرا خیال ہے شروع میں جب higher education میں گئے تو ہم نے کیا پڑھ لیا تھا political science بغیرہ میں کہی your local جو policy ہوتی ہے that is basically reflects your foreign policy آپ کی foreign policy جو ہے وہ reflection ہوتی ہے آپ کی جو domestic policy ہوتی ہے domestic policy تطر بطر ایک دوسرے لڑائی جگڑا دشمنی تزاد conflict that is also reflected over there تو شکر کریں ہمیں بلا لیا تھا بلانا کیوں نہیں تھا میڈم ہم market کی وجہ سے جاتے ہیں اور انڈیا دیکھیں انٹیلیجنٹلی اپنے international conflicts کو resolve کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح لٹ لے کر پیچھے اور ہمیں عرب ملک دنیا جو ہے وہ کیوں زیادہ تر لفٹ کرا دیتی ہے کیونکہ ہماری انہوں نے آرمی جو ہے وہ ان کو ہماری arm forces کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان کی مرد نہیں کی میڈم یمن میں بچارے ترلے کرتے رہے ادھر ادھر اب تو وہ ڈریں ہوا ہیں اس لئے تو وہ ہماری مرد نہیں کرتے اب کشمیر میں وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے تو جب ہمیں یمن میں ضرورت تھی یو ای میں پاکستان کو ایک وزیر نے دھمگی دے دی تھی پاکستان کو اسی طرح سعودیز بھی نراز رہتے ہیں آپ پتہ نہیں آرمی ہے تو صحیح ہے لیکن آپ پتہ نہیں کیا ہے اس ماملے میں بھی لیکن اس وقت جو یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا وہ ایک وائز پہلا وائز ڈیسیجن تھا انڈیپینڈنڈ ڈیسیجن تھا جو پاکستان نے لے لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کی اتنی بڑی سکت وہ جو کیا ہے وہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے پوری فورس سعودی عربیہ نے اس کی کمانڈر ان چیف پاکستان کا آرمی چیف تو ٹھیک ہے نا تو پھر کہیں نا کہیں تو ان کا ٹرسٹ لیول آپ چیک کریں کتنا زیادہ ہے پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے راہل شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے اس کا ہیڈ تو وہ دیکھیں نا وہ کتنا میں تو اس آئیڈیا کے ساتھ بلکل نہیں کرتی کہ آپ نے ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک آرمی بنائی کہ یمن کے خلاف یمن is a Muslim country whether we like it or not اب وہ پاکستان میں آپ دیکھیں وہ شیعہ سنی فساد کا ایک پورا دروازہ کھل جانا تھا میں کہتی ہوں کہ وہ بڑی اکلمندی کی تھی وہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے یمن پہ جا کے حملہ کرنا ہے اور یمن کو آپ نے ہوتی سے بچا لینا ہے وہ بیسیکلی it was a fight between شیعہ and سنی اور وہ ہم نے ایران کی revolution میں اپنا سارا حصہ ڈال کے دیکھ لیا ہوئے کہ ہم نے کیا پاکستان کے ساتھ کیا تھا تو پرابلی that was less of a political decision that was not based on you know security that wasn't a security actually rather i should say it was a security decision probably کہ بھئی یہ ملک کو بھی تو بچانا ہے کہ بھئی آپ ایک نیا راستہ کھول دیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں let's say let's see کہ ہم ایک independent approach لے سکتے ہیں چیزوں پر نہیں اور یہ جب ہم climate finance کی طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے development development کا جو gap ہے اس کو پورا کر سکیں اور election نہیں development کا gap نہیں کہ میں تو یہ آخرین بات یہ کروں گی کہ ہمارے ہاں کو جو مسئلہ ہے نا transparency کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور climate کے اوپر awareness ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا awareness کی سے create ہوتی ہیں کتنے لوگ بات کر رہے ہیں آپ twitter پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے بات کی ہے climate کے اوپر climate conference ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں ہمارا وزیراعظم کہاں کھڑا ہے کہاں بیٹھا ہے کہاں کس سے بات کر رہا ہے کس سے چپیاں ڈال رہا ہے وہ ایک صحافی نے یہ لگا دیا جی وہ چپیاں ڈال رہا ہے ایک نے یہ لگا دیا تو ہم ہمارے جیسے ملک میں لوگوں کو زیادہ یہ بات کرنے جائیں کہ ہم نے what is our contribution in all this affair دنیا بھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں خیر یہ خالی ہم نہیں کر رہے وہ انڈیا بھی کر رہا ہے ان کے لیکن وہ تو اٹلی کی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے وہ تو مودی کے ساتھ بہت ہی فرنڈلی ہے ان کی تصویریں آ رہی ہیں but this is part of the whole thing لیکن at the end of the day میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ we need transparency کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا use ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا صحیح کہہ رہے ہیں transparency اور یہ پیسہ صرف اس لیے نہ ہے کہ ہم اپنا infrastructure rebuild کر لیں اس پیسے سے actually ہم ہم جو ہے وہ ان projects میں investment کر سکیں جہاں پہ ہم transition کر سکیں اور یہ کوئلے اور ان چیزوں سے اور fossil fuel سے تاکہ ہم اپنا جو لہور میں ہم smog اور یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے بچا سکیں i think that c pack کو اگر آپ لے لیں تو c pack پہ ہم نے ہمارے پاس سارا power power generate کرنے کی capacity اس سے بھی زیادہ جتنی ہمیں ضرورت ہے لیکن ہمارا infrastructure ہی نہیں تو وہاں بات یہ تھی کہ we cannot control line losses we cannot control electricity theft ہماری پرانا infrastructure ہے اس کو ہم نے build نہیں کیا تو ہم نے power plant بنا لی ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں power plant بنانے کے اور اس وقت بھی ہم نے coal کے plants بنائے ہاں سوال سوال سوال